دعا کی ماں بہت ہی روتی ہے کیونکہ وہ دعا کو لے کر بہت ہی پریشان ہے کہ آخر اس کی بیٹی کہاں چلی گئی ہے کیونکہ اسے سمجھ ہی نہیں آرہا کہ وہ دعا کو ڈونڈے بھی تو کہاں سے ڈونڈے لیکن دوسری طرف جیسے ہی دعا گھر واپس آ جاتی ہے تو دعا کی بہن کو بھی اس کے سسرال میں بہت ہی باتیں سننے کو ملتی ہیں دعا اب جیل سے چھٹ کر اپنے گھر کی طرف لوٹ آتی ہے تب ہی اس کا باپ کہتا ہے کہ تم میرے لئے مر چکی ہو تمہارے گھر کے دروازے تم پر بند ہو چکی ہیں نہ تم میری بیٹی ہو اور نہ ہی میں تمہارا باپ ہوں دوسری طرف اس کی بہن فیضہ اسے بھی بہت غصہ آتا ہے کہ آخر دعا تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم ایسے کرو گی تمہیں پتہ ہے کہ میری سسرال میں میری عزت دو کوری کی ہو کر رہ چکی ہے دوسری طرف فراز کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ فیضہ کی بہن دعا ہے جس کے ساتھ اس نے اتنا گٹیا کھیل کھیل بہت ہی پریشان ہے کہ آخر میری شادی بھی کیا اسی لڑکی کے ساتھ ہونی تھی جس لڑکی کے ساتھ میں نے یہ سب کچھ کیا کیوں دعا کے ساتھ ہی بھی میری شادی ہو جاتی فیضہ کے ساتھ کیوں ہوئی اب وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس گھر میں جاؤں گا تو دعا مجھے تو پہچان لے گی اور دعا تو مجھے کبھی بھی زندہ نہیں چھوڑے گی پھر